آر ایل ڈی پرمک جہن چودری نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے سارے ودھائکوں اور کارکرتاؤں سے بات کر انڈی اے کے ساتھ جانے کا فیصلہ لیا ودھائکوں کی ناراضگی پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ جو بھی یہ خبر چلا رہا ہے اس نے ہمارے ودھائکوں سے بات نہیں کی ہوگی جہن چودری نے یہ بھی کہا کہ ہمارے سب ہی ودھائک اور کارکرتاؤں ہمارے ساتھ ہیں کسی بھی میڈیا چینل نے جو بھی اس طرح کی خبر نکالی ہے میں نہیں سمجھتا انہوں نے ہمارے ودھائکوں سے بھی بات کی ہے میں نے اپنے سب ہی دل کے ودھائکوں سے بات چیت کی ہے اور بات چیت کارکرتاؤں سے کی ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ لیا یہ فیصلے کے پیچھے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑی پلاننگ رہی ہو یا بہت سمجھ سے ہم یہی سوچے بیٹھے ہوں بہت کم سمجھ میں فیصلہ ہمیں لینا پڑا پابن گوھر سے اس پر اپ ڈیٹ لیتے ہیں پابن یہ خبر سامنے آئی تھی کہ NDA کے ساتھ جانے کا فیصلہ جہن چودری دوارہ لیا گیا ہے جس کے لیے بہت سے ودھائک ناراض ہو گئے کہ ان سے نہیں پوچھا گیا یہ سب ہی کارکرتاؤں کی اور ودھائکوں کی پدادکاریوں کی اس میں سہمتی نہیں تھی لیکن اب جان چودری نے کہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیا واقعی ایسے ستھی ہے یا سب کو منع لیا گیا ہے سمجھا لیا گیا ہے دیکھیں RLD پرموک جان چودری نے ان خبروں کا سرے سے کھنڈ کر دیا ہے کہ کوئی بھی ودھائک ناراض نہیں ہے سب ہی ودھائک ہمارے سمپرک میں ہیں سب سے لگانتار بات چیت ہو رہی ہے سب ہی ودھائکوں اور کارکرتاؤں سے بات کیس کرنے کے بعد ہی پارٹی نے یہ فیصلہ لیا حالانکہ ایسی کئی ساری خبریں تھی چونکہ RLD کے جو 9 ودھائک ہیں ورثمان میں 9 میں سے جو 3 سے 4 ودھائک تھے وہ کینڈیڈٹ سمجھ بادی پارٹی کے تھے اور سمبل RLD کا تھا دو آجار بائیس کے بیدانسوا چناب کے دوران تو ایسے میں یہ خبریں تھی کہ اگر جان چودری پالا بدلتے ہیں اگر انڈیا چھوڑ کے انڈیا میں شامل ہوتے ہیں تو ایسے میں وہ جو بیدھائک ہیں وہ کہیں نہ کہیں ناراج ہو سکتے ہیں یا وہ پارٹی سے استیفہ دے سکتے ہیں لیکن اس میں کانونی اگر داپیس سمجھیں تو اگر وہ پارٹی چھوڑ کے پارٹی کے ساتھ اگر بیدھائک جاتے ہیں تو ان کو اپنی بیدانسوا سرستہ سے استیفہ دینا پڑے گا چونکہ 2 تیہائی باہمت یہ ہوتا ہے انٹری ڈیفیکشن لو اگر لاغو ہوتا ہے تو اس میں دو تیہائی باہمت اگر ان کے پاس ہوتا ہے تو جا سکتے ہیں تو ایسے میں نو بیدھائکوں میں کم سے کم سات بیدھائک ان کے پاس ہونے چاہیے تو ایسے میں چونکہ بیدھائک تین یا چار کی ناراج گی ہی خبر ہیتی تو ایسے میں وہ بیدھائک جو ہے وہ اگر جاتے ہیں تو ان کو بیدانسوا سرستہ سے استیفہ دینا پڑے گا اس لیے جو ہے جہن چودری لگاتا سب سے باتچیت کر رہے ہیں سب سے باتچیت کرنے کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا ہے یہ آر ایل ڈی کے سوتروں کے حوالے سے ایک ہور ہے بلکل جانکاری کے لئے بہت شکریہ آپ کا آپ نظر بنائے رکھئے تو نارازگی کے میڈیا کے دعوو پر سوال کھڑے کے جہن چودری نے اور کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور سب ہی ویدھائکوں کی سہمتی ہے کانگرس کے ساتھ سیٹ شیئرنگ اور آر ایل ڈی کے ساتھ آنے کے سوال پر سمجھوا دی پارٹی کے مہا سچیف رام گوپال یادب کا ریاکشن سامنے آیا ہے کانگرس سے لگ بھگ بات بن گئی ہے یہ کہنا ہے رام گوپال یادب کا آر ایل ڈی کے سوال پر بھی انہوں نے جواب دیا اور آر ایل ڈی سے جا کر سوال پوچھو یہ کہا رام گوپال یادب نے لیکن کانگرس کے سوال پر انہوں نے کہا کہ بات بن گئی ہے موسیقی 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 موسیقی